اس کی مرسے ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامیر سکندر کی ساری سچائی جاننے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ سکینہ کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے بھائی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے وہ کوئی فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر سکندر ہے جو بیدہ سکندر کا بیٹا جس پر سکینہ کہتی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے ہی پتا تھا تو شبرا اسے کہتی ہے کہ تم نے بھی فضل بخش کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے تو سکینہ کہتی ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا وہ آپ کو پسند کرتے تھے اس لئے انہوں نے فضل بخش کا حلیہ اختیار کیا اور سکینہ شبرا کو مزید بتاتی ہے کہ اگر آج اس کے شادی ہوئی ہے تو وہ بھی صرف اسی شامیر سکندر بھائی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے جس پر شبرا کہتی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو سکینہ اسے بتاتی ہے کہ شامیر بھائی نے آنٹی نگل کو 75 لاکھر پہ میری شادی کے لئے دیئے تھے اور شامیر بھائی کے دباؤ کی وجہ سے ہی آنٹی نگل ہمارے گھر معافی مانگنے آئے تھی اور انہوں نے یہ شادی کرنے کے لئے حامی بھری تھی اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج میرا رشتہ کبھی میں نہ ہو سکتا اور سکینہ اسے کہتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ آپ کی محبت میں ہی کیا ہے ان کا دل صاف ہے شامیر بھائی آنے والے وقت کے پاکستان کے پرائیمنیسٹر ہے نے تو کوئی بھی شخص ایسے غریبی کی اور پریشانی کی زنگی نہیں گزارتا جیسے انہوں نے ہمارے گھر گزاری ہے تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ ان کو کبھی نہ کھونا اگر تم نے ایسا کیا تو تم دنیا کی سب سے بدکسمت لڑکی ہوگی